میں چھوٹے سے واقعہ کو ذکر کروں آیت اللہ کاشف الگیتہ ایک بہت بڑے ہمارے عالم دین ہیں وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لئے میں نے اپنے بیٹے کو جگایا تو بیٹے نے کہا کہ بابا جان آپ خود مسجد میں چلے جائیں میں پیچھے ہی آتا ہوں تو آیت اللہ کاشف الگیتہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا تم آرام سے اڑ جاؤ وضو وغیرہ کر لو اس کے بعد ہم ساتھ ہی چلیں گے تو کہا مجھے دیر ہو جائے گی آپ چلے جائیں پھر میں بعد میں پیچھا جاؤں گا اور ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو دینی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم کہتے ہیں بچے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے معاملات کو زیادہ سختی نہیں کرتے تو آیت اللہ کاشف الگیتہ نے کہا نہیں بیٹا میں آج تمہارے ساتھ ہی چلوں گا انتظار کیا اور پھر اپنے بیٹے کے ساتھ فجر کی نماز کے لئے پہنچے جب مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے تو آیت اللہ کاشف الگیتہ کو موقع مل گیا اس کی اصلاح کرنے کا اپنے بیٹے کو تربیت دینے کا کہا کہ بیٹا یہ جو فقیر بیٹھا ہے یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے تو کہا کچھ پیسے کمانے کے لئے بیٹھا ہے سوال کیا کہ اسے کتنا مل جاتا ہوگا کہا کہ شاید نہ بھی ملتا ہو شاید کچھ مل بھی جائے تھوڑا کچھ مل جاتا ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ کتنا ملتا ہوگا کہا دیکھا بیٹا دیکھو یہ جو شخص جو فقیر ہے جس کو پتہ بھی نہیں ہے یقین بھی نہیں ہے کہ کچھ ملے گا بھی نہیں ملے گا تب بھی اپنی رات کی نین کو چھوڑتا ہے اور صبح مسجد کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے تمہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم صبح کے لئے اٹھیں گے اور نماز شب پڑھیں گے نماز فجر پڑھیں گے تو یقین ہے کہ پروردگار ہمیں عطا کرے گا تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ اپنے نین کو چھوڑ کر کس طریقہ سے خدا کی حضور